بات کرنے لگیں سپین کے ویزا کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پوری معلومات دوں گا سپین کی ویزا کے بارے میں آپ لوگ کس طرح پاکستان سے یا انڈیا سے سپین کا ویزا اپلائے کر سکتے ہیں کیا ڈاکومنٹ آپ لوگوں کو ریکوائیڈ ہوں گے پروسسنگ ٹائم اور وہاں پر آپ لوگوں کو کتنی سیلری ملتی ہے منتلی اور کتنے ٹائم لگتا ہے آپ لوگ کو اپائیمنٹ لینے میں اس ویڈیو میں آپ لوگ سب جانکاری جان سکتے ہیں ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ہمارے سیوڈیو چینل کو سسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ فیوچر میں آپ لوگ کو اس طرح انفرمیٹیوز ملتی رہے آپ فرینڈز آپ لوگ کو ویڈیو بھی ایک دو دن بعد مل جائے کرے گی اور نیو میں آپ لوگ ریسرچ کر کے لاتا ہوں آپ لوگ پلیز ہمارے سیوڈیو چینل کو سسکرائب کریں جن فرینڈز کو میرا نمبر چاہیے ایک سر فرینڈز میرے سے نمبر مانگتے رہتے ہیں یہ میرا نمبر ہے آپ لوگ اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر لیا کریں ویڈس اپ پہ کیا کریں کال اس پہ نہیں ہوتی آپ لوگ ویڈس اپ پہ رابطہ کر لیا کریں آپ لوگ کو کوئی بھی سوال ہے یا کمنٹ کہا دیا کریں فرینڈ ویڈیو سٹیپ بے سٹیپ شروع کرتا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں آپ لوگ کو بتاتا ہوں سپین آگئے دیکھیں جی کچھ چیزیں میں آپ لوگ اس پین کے بارے میں بتانا جاتا ہوں جیسے کرنسی اس کی کیپٹل کچھ چیزیں آپ لوگ کو جاننا بہت ضروری ہے اس کے بعد میں آپ لوگ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا کہ کون کون لوگ اور کس طرح سے اس ویڈا کا اپلائی کریں گے پورا میتھڈ ہوگا اس ویڈیو میں سب سے پہلے فرینڈ کرنسی کے گھر بات کیجئے تو یہاں پر یورو چلتا ہے ڈائلنگ کورٹ کے گھر میں یہاں پر بات کروں تو تھری فور اس کا ڈائلنگ کورٹ ہے پپولیشن کے گھر بات کیجئے تو فورٹی سیون ملین یہاں پر پپولیشن ہے اس کے بعد فرینڈ اگر افیشل لینویج کی میں بات کروں تو یہاں پر سپینیش لینویج بولی جاتی ہے لیبر سیلری کی بات کیجئے تو فرینڈ یارہ سو سے لے کے دو ہزار کے درمیان آپ لوگ کو سیلری ملتی ہے ہوورلی لیبر سیلری کی بات کیجئے تو اگر آپ لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں یہ کسی بھی جگہ کام کرتے ہیں آپ لوگوں کو کتنی سیلری ملتی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو سیون تقریبا سیون یورو ملتے ہیں پر ہوور کے مطابق فرنز اگر ڈیفرنٹ کی بات کی جائے ٹائم ڈیفرنٹ کی پاکستان کا اور سپین کا کیا ٹائم ڈیفرنٹ ہے تین گھنٹے سپین کا ٹائم پیچھے ہے پاکستان کے ٹائم سے اس کے بعد فرنز یہاں پر اپوائیمنٹ گھٹ کرنے میں آپ لوگوں کو تقریبا ٹائم لگ سکتا ہے اگر آپ لوگ اپنی اپوائیمنٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پندرہ سے تقریبا پندرہ سے پنتالیس دن کا ٹائم لگتا ہے آپ لوگوں کو ویزا لینے میں لیکن اپوائیمنٹ میں بھی ٹائم لگتا ہے کبھی کبھی اپوائیمنٹ ہی لیت ملتی ہے آپ لوگوں کو لیکن ویزا لگتے لگتے تقریبا آپ لوگوں کو پچیس سے پینتیس دن تقریبا لگ جاتے ہیں مطلب اتنے دن لگ جاتے ہیں اوپر نیچے بھی ہو جاتے ہیں آج کل کبھی کبھی کم جو ہے جو کنٹری ہے وہ جلدی ویزا اپروف کبھی کبھی لیٹ کر دیتی ہے بیسی ویزا اپروف لیکن ویزا اپروف ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں کے سوال سارے ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہو فرنڈز میں آپ لوگوں کو جو ڈاکومنٹ بتانے لگا ہوں سٹپ بے سٹپ آپ لوگوں نے نوٹ کر لینے ہیں ویزا اپلائی کرنے سے پہلے یہ سب ڈاکومنٹ آپ لوگوں کو ضرورت پڑیں گے سب سے پہلے فرنڈز میں آپ لوگوں کو پتا دیں جو ویزا ہے سٹینڈرڈ ویزا ہوگا آپ لوگوں کو جو پاسپورٹ ہے وہ لاس سکس منت ویلڈ ہونا چاہیے دو آپ لوگوں کے پاس پاسپورٹ سائز پکچر ہونی چاہیے اس کے بعد اس کی ایٹی یورو اس کی فیس ہے بینک سٹیٹمنٹ کے گر میں بات کروں یہاں پر فرنڈز جو کہ بہت ضروری چیز ہے آپ لوگ کے ویزے میں ایک مین رول جو ادھا کرتی ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ ہے یہاں پر آپ لوگ پاس تین ہزار یورو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے آپ اسے کنمرٹ کر کے پاکستانی کرنسی میں دیکھ سکتے ہیں فرنڈز یہاں پر آپ لوگوں کو ٹریول ہیلتھ انشوروں چاہیے ہوگی جو پچاس ہزار یورو کو کور کرتی ہو یا تیس ہزار یورو کو کور کرتی ہو ویزا اپلیکیشن فارم ہوگیا آپ لوگوں کا ارجمال پاسپورٹ ہوگیا پاسپورٹ کی کاپی ہوگی ائر لینڈ ریزرویشن ہوگی ائر لینڈ کنفرم ریٹن ٹکٹ ہوگی ہوتل ریزرویشن ہوگی آپ لوگوں کا نادرہ کا آئی ڈی کارڈ بے فارم اگر آپ لوگوں کو ساکتے ہیں کوئی بچہ جا رہا ہے نادرہ کا آپ لوگوں کا میریج سیٹفیکر اگر آپ لوگ میریڈ ہیں بینک سٹیٹمنٹ یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے ایک دم تین ہزار یورو ڈال دینے ٹھیک ہے ایسے نہیں آپ لوگوں نے اچھے سے منٹین کرنے ہیں یہاں پر بات کر رہا ہوں میں بزنس مین اور سیلری پسٹ اگر آپ لوگ بزنس مین ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کیا ڈاکومنٹ لگانے ہیں اور اگر آپ لوگ سیلری پرسٹ ہیں تو آپ لوگ کو凡ے کون سی ڈاکومنٹ چجئے سٹیپ بے سٹیپ اب آپ لوگوں کو سمجھ دیں اگر آپ لوگ سیلری پرسٹ ہیں کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں لیڈ ریزرویشن کلس loose سینلیافیس ہیں آپ لوگوں کو وہ چاہیے ہوں گی اس کے بعد آپ لوگوں کو جسے نو سی لیٹر بولتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا اپنا بزنس ہے تین سال پرانا آپ لوگوں کا بزنس ہونا چاہیے انٹین ٹیکس انٹین ٹیکس چیمبر کا کارڈ چیمبر کی میمبرشپ اور جتنے بھی یہ پروف ہیں یہ آپ لوگوں کے پاس آویلیبل ہونے چاہیے پھر ہی آپ لوگوں کا ویزا لے گا بزنس کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی ہونی چاہیے اور آپ لوگ کے جو ہوم کنٹری میں آپ لوگ جو ایسٹ ہیں وہ بھی اگر آپ لوگ کا پاس کوئی گھر ہے یا کوئی گاڑی ہے آپ اس کے بھی ڈاکومنٹ لگوا لگا کے تو ویزا پھر اس میں آپ لوگ کی ٹائرز اچھی شو ہوتی ہیں ٹائرز کا مہین یہ ہے فرنس کے ویزا آفیسر یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ لوگ کیا اپنی کنٹری میں واپس آئیں گے یا نہیں یہ بہت ضروری چیز ہے اس کا آپ لوگوں نے جواب دینا ہوتا ہے جی مطلب کہ میں ہرے کنٹری میں میری سیلری اچھی ہے یہ سب چیزیں اچھی ہیں پھر وہ آپ لوگ کو ویزا اپروو کر کے دیتے ہیں فرنس اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اس طرح کی انفرمیٹیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ٹریول ہسٹری اگر آپ لوگ پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ لوگوں کا بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے اور آپ لوگ پاس یہ سب ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہے تو فریش پاسپورٹ پہ بھی ویزا لگ جاتا ہے پاکستان سے ہی لگتا ہے بہت لوگوں کا لگا ہے چھبیس دن میں اپروو ہو جاتا ہے کچھ کا لیٹ ہوتا ہے کچھ کا جلدی ہوتا ہے لیکن اپروو ہو جاتا ہے ڈاکومنٹ پورے ہونے چاہیے کوئی فیک ڈاکومنٹ نہ ہو کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو تو ویزا ہنڈر پرسنٹ اپروو ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کتنے ڈاکومنٹ تھے یا صحیح تھے فیک تھے فیک ہوگا تو پھر ویزا نہیں لگے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اس طرح کی انفرمیٹیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیپ چینل کو سسکرائب کریں اور بھی ویڈیوز ہمارے اس یوٹیپ چینل پہ آلریڈی اپلوڈ ہیں اب انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی ٹائم ٹو ٹائم ملیں گے کسی اور ویڈیو میں میرا نام اچھے